عداب ناظرین میرا تعرف خانی آسمین گلوبر ٹیچرز اکیڈمی سے ہیں ہم آج ہم بات کریں گے کہ یو جی سی نیٹ ایکزام کو اردو مضامین سے ہم کیسے اس کی تیاری کو شروع کریں دیکھئے جب بھی آپ اردو مضامین کی بات کرتے ہیں کہ اس کی ہتارنک سے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہوگا کہ اس کا جو بھی نصاب ہے اس نصاب کا اچھی طریقے سے باریکی سے آپ مطالعہ کریں گے ٹھیک ہے جب آپ نصاب کو اچھی طریقے سے مطالعہ کر جاتے ہیں اس کی ایک ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو آپ کو جو ہوتا ہے ڈیٹین میں سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ نصاب کو بنایا گیا ہے جیسے کہ اس میں آپ دیکھیں ہوں گے کہ اس کا جو نصاب ہے اس میں شائدی نظم پسیدہ تنقید روبائی تو یہ ساری چیزوں کو اچھی سے آپ سمجھیں ٹھیک اس میں سب سے زیادہ جو بھی شائر ہیں ان کی پیدائش ان کی جو ہوتی ہے انتقال انہوں نے کون سے نشرو اور نظموں کو لکھا ہے یہ ساری چیزوں کی نولیج آپ کو پروپرلی ہونی چند ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب شروعات کرتے ہیں تو شروعات میں نصاب کو آپ کو اچھی طریقے سے جاننا ہوگا نصاب کے بعد جو بھی امتحان میں جو آپ کا پرچہ آتا ہے اس پرچے کی جانکاری آپ کو اچھی طریقے سے بونی چاہیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈیو جی سی نیک کا پیپر ہے اس میں دو پرچے میں یہ پیپر کو باٹا گیا پرچہ 1 اور پرچہ نمبر 2 پرچے نمبر 2 میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی اردو مضمون سے related questions جو ہوتا ہے وہ پوچھ ہی جاتے ہیں اور جو آپ کا پرچہ 1 ہے اس میں general knowledge کی basis پر آپ کو questions کو جو ہوتا ہے deal کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی اب تیاری کی بات کرتے ہیں کچھ اچھی سی کتابیں آپ کو جو ہوتی ہیں پڑھنا ہوگا ان کا متعلق کرنا ہوگا جیسے کہ اسناف سکھن اور شیر حیار شامیہ احمد کے ذریعے جو ہوتی ہیں لکھی گئی تھی اس کا آپ متعلق کر سکتے ہیں اردو شائریت کا تنقیدی متعلق جسے سنبن نگار نے لکھا ہے اس کو آپ پڑ سکتے ہیں اردو قواعد پر آپ کو جو ہوتا ہے اس میں آپ کا command ہونا چاہیے اگر آپ کی قواعد بھی ہیں آپ کی جو ہوتے ہیں شیر کا جو خلاصہ آتا ہے نزو کا جو خلاصہ آتا ہے آپ اگر اسے اچھی طریقے سے بہترین طریقے سے لکھ پاتے ہیں اس کا description کو سمجھ پاتے ہیں تو پھر آسانی سے آپ ان questions کے answers جو ہوتے ہیں ٹک کر سکتے ہیں کچھ اور بھی کتابیں ہیں جیسے مقدم تاریخ زمانہ اردو جو کہ پروفیسر مسعود نام کے مطلب جو ہوتے ہیں میں لکھاک نہیں کیا موڈا موڈا